سبسکرائب کوئی چینل تحریک کے فائدے تحریک کی خصوصیات آج ہم دیکھیں گے کہ کوئی تحریک کیا کس قسم کی کام انجام دے سکتی ہے اور تحریک کے پیچھے کا پس منظر کیا ہوتا ہے کوئی تحریک اگرچہ کسی ایک مسئلے کی یکسوئی کا تاخب کرتی ہو تب بھی تحریک کے پس پس پشت فکری وساط ہوتی ہے مثلا بچوں کی شادیہ جہاز مخالف تحریک کا جمہوریت عورتوں کے استحقام سماجی مساوہ جیسے اغدار پر بھروسہ ہوتا ہے چند تحریکیں گزرتے زمانے کے ساتھ ساتھ سیاسی پارٹی میں تددیل ہو جاتی ہے اس کی سب سے امدہ مثال جو تھی انہا اندولن کی جو تحریک شروع ہوئی تھی اسے سے جن لینے والی عام آدمی پارٹی تو یہ جو تحریک ہوتی ہے اس کے پیچھے ایک پس پشت ایک فکری وساط ہوتی جیسے کہ بچوں کی شادی کو رکھتام کرنا جہاز مخالف تحریک چلانا عورتوں کے خوک کے لئے لڑنا سماجی مساوات کے اوپر کام کرنا یہ تمام چیزیں اس کا ایک اہم جوز اہم حصہ ہوتا ہے بھارت کی کس تحریک کے سبب عدالت میں مفاد عامہ میں داخل عرضی کی بنا پر عدالت کو اس پر فیصلہ دینا پڑتا ہے مہاتمہ پلے مہاتمہ گاندی سنتگار کے مہاراج ڈاکٹر بابا صاحب امبیٹ کر نے کون سی تحریکیں چلائی تھی اب دیکھیں اس میں اکثر آپ کو جان کر بڑی حیرت ہوگی کہ جتنے بھی رہنماں ہیں ان تمام نے صفائی چھوٹ چھات کے مخالف مہم چلائی تھی صفائی کے لئے مہم چلائی تھی اور اسی لئے آج کا جو زمانہ ہے وہ ان عظیم رہنماں کو یاد کرتا ہے مفاد عامہ کی تحریک جو ہوتی ہے عام طور پر جس میں عوام سے متعلق جو کام ہوتے ہیں عوام سے متعلق عوام کے فعلہ کے لئے جو باتیں ہوتی ہیں اس سے متعلق یہ تحریر ہوتی ہے اس کے اغراض و مخاصیت اسی سے منسلک ہوتی ہے جیسے کہ دو ہزار بارہ میں چلایا گیا انہا اندولن جسے لوک پال بل کے تحت رشوت ستانی کے خلاف ایک بڑی مہم کے طور پر دیکھا گیا تھا اب یہاں مقالمہ ہے ایک طالب الپا اور ایک طالبہ کے درمیان انسان یہ خود کے تحفظ کی تحریک اگر دنیا بھر میں کامیاب ہو جائے تو کسی اور تحریک کی ضرورت ہی نہیں ہے لیکن لڑکا کہتا ہے لیکن ترخی پذیر ممالک کے مسائل بہت الگ ہے وہاں سماجی معاشی تہذیبی ماہور الگ ہونے کے سبب وہاں سے دیگر تحریک پیدا ہو سکتی ہیں دیکھیں غریب ہوئی امیر ملک ہو ہر ملک میں کوئی نہ کوئی تحریک چلتی ہی رہتی ہے اور وہ عوامی اخوخ کیلئے تحریک چلانا ایک بہت ہی بہترین عمل ہے اب یہاں لڑکا طالبہ کہتی ہے یہ بھی صحیح ہے ورنہ ہمیں بیٹی بچاؤ جیسا نعرہ لگانے کی نوبت ہی نہیں آتی دیکھیں بھارت ایک ترخی پذیر ملک ہے اور جو ترخی آفتہ ممالک ہے جیسے کہ امریکہ جاپان روسیا یورپ کے بہت سارے ممالک وہاں پر جو تناسب جنس ہے یعنی لڑکوں اور لڑکیوں کی تعداد اور خصوصا ہم جب برازیل کا بھی ذکر کرتے ہیں تو لڑکیوں کی تعداد لڑکوں کے مخابلے میں کافی زیادہ ہے جبکہ لڑکوں کی تعداد ہمارے ملک میں زیادہ ہے لڑکیوں کی تعداد کم ہے اس لئے بیٹی بچاؤ کا نعرہ دینا پڑا تحریک کا صحیح تجربہ تو ہم ابھی حاصل کر سکتے ہیں ہم اپنے سکول کے ہاتھے کو لڑکیوں کیلئے بے خوف اور محفوظ بنانے کیلئے کیوں نہ تحریک شروع کرے بالکل شروع کر سکتے ہیں اور یہ ہر اسکول میں اس قسم کا تجربہ کیا جانا چاہیے انگریزی حکومت میں تحریکوں کا قدم گھوٹ دیا جاتا تھا لیکن جمہوری نظام میں تحریک کی ضرورت ناکام جمہوریت کی علامت ہوتی ہے یعنی انگریزوں کے زمانے میں جیسے کہ سائمن کمیشن کے خلاف چلائی گئی تحریک یا پھر مانٹیگو چیمس فورڈ اسطلاحات یا سیویل نافرمانی تحریک تو اس کے خلاف انگریزوں نے سخت ایکشن لیا تھا اور ان تحریکات کو کچلنے کی کوشش کی تھی اب بھارت میں فرزندان زمین تحریک یعنی کسی علاقے میں ریسیکڑوں برسوں سے رہنے والے کن نقاط پر زور دیتے ہیں یہ مول نواسی کا جو اہم بات ہے اس کو یہاں پر بتایا جاتا ہے فرزندان زمین تحریک اب یہ کیا ہے بھارت کی خدیم رہنے والے ہیں ان لوگوں کے لئے یہ تحریک چلائی گئی ہے وہ وہاں کے زمین کے مالک ہے اور وہیں کی زمین ان کے لئے ایک قسم کی آمدنی کا ذریعہ ہوتی ہے توہم پرستی کے خاتمے کی تحریک کون کونسی ہے یعنی توہم پرستی کے خاتمے کے لئے اند شردہ نرمولان تحریک شروع کر گئی تھی جس میں جو دابھلکر صاحب تھے ان کا ختل ہو گیا کچھ سال پہلے اور بہت سارے ایسے رہنماں ہیں جو اند شردہ یعنی توہم پرستی کو دور کرنا چاہتے ہیں ان کے خلافی بڑے پیمانے پر جو رائٹ ونگ آرگنائزیشنز ہیں ان کے طرف سے کافی دباؤ تھا دریاؤں کی آلودگی کی ترک تھام سے متعلق تحریک ختل جنیر مخالف تحریک نوٹ ان مائن نیم جیسی تحریکوں کے بارے میں اخبارات میں شائع ہونے والی خبروں کے تراشو کا زخیرہ کیا جائے اب دیکھیں اس میں ایک گزشتہ نوٹ ان مائن نیم جیسی تحریک جو تھی اسی تحریکے سے جو خواتین سے متعلق بھی تحریک چلی تھی دوہزار سترہ میں جس کی پیاداش میں اس وقت کے جو راج سفہ میمبر تھے ایم جی اکبر اور وزیر بھی تھے انہیں اپنے عہدے سے استیفہ دینا پڑا تھا تو خطل جنین مخارف تحریک یعنی بچیوں کا جو حمل میں ہی خطل کر دیا جانا اور اسی تاریخے سے یہ گنگا بچاوان دولان یعنی داریاو کی آلودگی کی روک تھام کی متعلق تحریک اس قسم کی تحریکیں عام طور پر ہمارے سامنے آتی رہتی ہے عام مسائل کا تعلق صرف کسی ایک سماجی شعبے سے نہیں ہوتا بلکہ وہ سماج کے کسی بھی شعبے سے متعلق ہو سکتا ہے سماجی اصلاحات کے لئے ہمارے ملک میں اور خصوصاً مہاراشت میں کہیں تحریکیں وجود میں آئی جن کی کوششوں سے جدید سماج کی تعمیر کا آغاز ہوا ابھی دیکھیں مراتا آرکشن آندولن بھی اسی کی ایک مثال ہے کیونکہ جس کی جو رہنمائے خصوصاً نوجوان لڑکیوں نے کی تھی اور مراتا آرکشن کیلئے بڑے پیمانے پر جد و جہت کی گئی تھی ہمارے آزادی کے لڑائی بھی ایک سماجی تحریک ہے یعنی بھارت کی جو آزادی کی تحریک تھی آزادی کی لڑائی تھی وہ بھی ایک قسم کی تحریک ہی تھی جس میں سماج کے کمزور طبخات کو اور جو مطمول طبخات کو دونوں کو یکجہ کر کے ایک ساتھ لڑنا تھا اسی طریقے سے اٹھارہ سو ستاون کی جنگ آزادی بھی ایک سماجی تحریک ہی تھی سیاسی و سماشی تحریکوں کے ذریعے معاشیہریوں کے حقوق کی نگے داشت، حقی رائے دہی، کم از کم تنخواہ معاشی تحفظ جیسے مسائل کیلئے کوشش کی جاتی ہے سوہ دیشی ایک اہم معاشی تحریک ہے یہ سوہ دیشی کی جو تحریک ہے یہ یومیا یعنی آزادی کی تحریک کا ایک حصہ تھی یہ سیاسی تحریک کے ساتھ معاشی تحریک بھی بن گئی تھی بھارت میں جو چیز تیار کی جائے اس کا استعمال کیا جائے آج بھی یہ تحریک جاری ہے اسی طریقے سے شہریوں کے خوخ کی نگے داشت یعنی نیشنل ہیومن رائٹس کمیشن کے زہرین انتظام بہت سارے کام ہوتے ہیں حقی رائے دہی کی تحریک یعنی لوگوں میں جن جاگرن کی تحریک پیدا کرنا تاکہ وہ زیادہ سے زیادہ ووٹ دینے کے لیے باہر آئیں خلیل کے تنخواہ ہوتی ہے بہت سارے مزدوروں کی کم از کم تنخواہ تو یہ منیموم ویجسز کی جو اسکیم ہے اس کے اندر بڑو اتری کرنے کی ایک تحریک ہوتی ہے جس کے ذریعے حکومت کو آگاہ کیا جاتا ہے معاشی تحفظ کا مسائل اب یہ معاشی تحفظ کی جو مسائل ہے اس کے لیے فوڈ سیکیورٹی بل بھارت سرکار نے اس سے پہلے لائے تھا اور کئی ساری ریاستوں میں جو ہے جیسے مہاراش ریاست میں جھنکا بھا کر کے اندر جیسی تحریک جو مہم شروع کی گئی تھی بھارت کی اہم تحریک ہے ادیواسی تحریک آزادی سے خبل کے احد میں انگریزوں نے ادیواسیوں کے جنگلاتی دولت پر گزر بسر کرنے کے حق پر روک لگا دی تھی اس بنا پر چھوٹا ناکپر میں کولا موڑیشا میں گونڈ مہاراش راست میں کولی بھیل راموشی بحار میں سنتھال منڈا اب دیکھیں یہ جو ایک ادیواسیوں کی تحریک ہے خبائلی تحریک ہے اور انگریزوں کے زمانے سے ہی خبائلیوں کو ان کے جنگلات سے بنا پر ادیواسیوں نے اپنی تحریک چلائی تھی اور یہ انگریزوں کے زمانے میں اس وقت کے بڑے رہنما تھے بیرسا منڈا تو یہ تمام ادیواسیوں نے بڑے پہمانے پر بغاوت کر دی تھی اسی وقت سے ادیواسیوں کی جد و جہت جاری ہے ادیواسی ٹرائبلز کو کہتے ہیں خبائلیوں کو کہتے ہیں جو جنگلات میں رہتے ہیں بھارت کے ادیواسیوں کی کئی مسائل ہیں ان کا سب سے مسئلہ یہ ہے کہ جنگلات پر ان کا حق تسلیم نہیں کیا جاتا یعنی جو جنگل میں رہنے والے خبائلی ہیں وہ کہتے ہیں کہ جنگل ہمارا ہے ہم جنگل میں رہتے ہیں تو ہمارا جنگل پر حق ہے لیکن نہ انگریزوں نے خبول کیا نہ بھارت سرکار اسے خبول کرتی ہے جنگلات پر ادیواسیوں کی حق کو تسلیم کرنا جنگلاتی پیداوار کا زخیرہ کرنے اور جنگل کی زمین میں کھیتی کرنے کا اختیار حاصل کرنا ادیواسیوں کے اہم مطالبات ہے یعنی جنگلات کے مطالعہ ادیواسیوں کی جو مطالبات ہے وہ کیا ہے سب سے پہلے جنگل پر حق کو تسلیم کرنا دوسرا جنگلاتی پیداوار کا زخیرہ کرنا اور تیسرا جنگل کی زمین میں کھیتی کرنا یہ تمام اختیارات ادیواسیوں کو دیے جانے چاہیے ایسا ان کے مطالبات ہے بھارت کے کسانوں کی تحریک یہ بہت ہی اہم تحریک ہے ہم اس کے بارے میں آگے کل خائدہ اور سوامی ناثن کمیشن کی ریپورٹ کی مطالب بھی تھوڑی معلومات حاصل کریں گے بھارت کے کسانوں کی تحریک بھارت کے کسانوں کی تحریک ایک انتیاہی اہم تحریک ہے برطانی حکومت کے نوابادیاتی اہد میں سرکار کی زراعت مخالف پولیسی کی وجہ سے کسان مناظم ہونے لگے شروع سے ہی دیکھیں کسانوں نے بہت سارے بڑے پیمانے پر کسانوں سے کسات استحال ہوتا تھا برطانی حکومت آنے کے بعد سے کسانوں میں بڑی بیچینی بھیل گئی تھی اب برطانی حکومت کے انوابادیت اہد میں کیا ہوتا تھا سرکار کی زراعت مخالف پولے سے ہی بہت زیادہ اثر انداز ہو رہی تھی اس لئے کسان منظم ہو گئے اب بارڈولی چمپارن کھوڈی کے مسائل کے تعلق سے کسانوں کی تحریک سے واقف ہوں گے بارڈولی چمپارن اور کھوڈیے چمپارن بہار میں ہے بارڈولی گجرات میں ہے یہ یہاں پر کسانوں نے تحریک چلائی تھی اس لئے بارڈولی ستی اگرہ اور چمپارن ستی اگرہ بہت زیادہ مشہور ہے کسان تحریک نے مہاتمہ پھولے نیا امورتی رانڈے اور مہاتمہ گاندی کے خیالہ سے ترغیب حاصل کی یعنی کسانوں کو ترغیب دینے کا بھی کام کس نے کیا تھا ہمارے عظیم رہنماؤں میں جس میں مہاتمہ گاندی جوتی را پھولے اور مہرشی رانڈے شامل تھے زراعت سے متعلق چند اصلاحات کل خائدہ جو جوتے اس کی زمین وغیرہ کی جیسے کسان تحریک سست پڑ گئی البتہ سبز انقلاب کے بعد کسان تحریک زیادہ فعل اور موسیر بن گئی ذریع پیداوار بڑھانے کے لیے اور آناچ کے سلسلے میں خود کفیل بننے کے لیے سبز انقلاب لائے گیا لیکن اس سے غریب کسانوں کی کوئی فائدہ نہیں ہوا کسانوں میں غریب اور امیر دو طفح وجود میں آ گئے ان میں بیت منانی بڑھ گئی اور کسانوں کا آندولن شروع ہو گیا اب دیکھیں جو کسانوں کی تحریک تھی اس میں ایک اصلاحات یہ تھی کہ کل خائدہ لائے جائے کل خائدہ یعنی جو جوتے اسی کی زمین اب یہ کیا ہوتا ہے کل خائدہ جو جوتے اس کی زمین اسل کے تحت انیس سو انچالیس میں زمین جوتنے والے کے نام پہلے سات بارہ کے اتارے میں درج کی گئی اب خانون طور پر دوسروں کی زمین جوتنے والا جو عملان محنت کرنے والا انسان ہے یعنی وہ اسے کیا کہتے ہیں کل کہتے ہیں کل اب انیس سو اور تالیس میں کل خائدہ یعنی سکمی خانون میں اور زیادہ وضع کی گئی اس خانون کی روح سے کلوں کو زیادہ اختیار حاصل ہو گئے یکم اپریل انیس سو ستاون کی ترمیم شدہ خانون کی دفعہ بتیس جی کے تحت کلوں کو زمین کا مالک خرار دیا گیا پچھلے چالیس پچاس برسوں میں بہت سارے کل زمین کے مالک بن چکے ہیں کل خائدہ کی روح سے مالک بن جانے والے کسانوں کو کل خائدہ کی دفعہ ترتالیس کی روح سے زمین فروخت کرنے پر پابندی ہے لیکن زمین فروخت ہی کرنا ہو تو بعض شرائط کی تکمیل کے بعد پرانت آفیسر کی اجازت سے فروخت زمین فروخت کی جا سکتی ہے بڑھ سا برس سے کل کی حیثیت سے جوتنے والے کسان کی مفاد میں سرکار نے خانون بنایا ہے اب یہ کل خائدہ کی وجہ سے کیا ہوا کسان تحریک سوست پڑ گئے البتہ سبز انقلاب کے بعد کسان تحریک میں اور زیادہ تیزی آئی اب یہ سبز انقلاب کیا تھا سبز انقلاب کی وجہ سے ذرعی پیداوار میں بہت زیادہ تیزی سے بڑھ اتری ہوئی تھی اب ذرعی پیداوار بڑھانے کے لیے انہاج کے سلسلے میں خودکفل بننے کے لیے سبز انقلاب لائے گیا لیکن اس سے غریب کسانوں کو کوئی فائدہ نہیں ہوا امیر اور غریب دو طفقیوں وجود میں آگئے ان میں بے اتمنانی بڑھ گئی اور کسانوں کا آندولن شروع ہو گیا اب ذرعی پیداوار کی مناسب قیمت جی دی جائے زیراعت کو سنت کا درجہ دیا جائے سوامن آتھن کمیشن کی صفارشات منظور کی جائے خرض معافی خرض سے آزادی زیراعت پر قومی پولیسی یعنی اب دیکھیں اس میں کون کون سی چیز ہے مناسب قیمت دینا ایم ایس پی دینا یعنی منیموم سپورٹ پرائز اس کے بعد زیراعت کو سنت کا درجہ دینا اس کے بعد سوامن آتھن کمیشن کی صفارشات منظور کرنا خرض معافی خرض سے آزادی اور زیراعت پر قومی پولیسی اب یہ ایسے مطالبات ہیں جو کسانوں کے حکومت نے ماننا چاہیے حکومت کہتی ہے مانتی ہے لیکن دو خدم آکے ایک خدم پیچھے اس قسم کا معاملہ چلتا ہے تو مطالبات کیا ہے زرع پیدوار کی مناسب قیمت زرعات کی سنت کا درجہ دیا جانا سوامن آتھن کمیشن کی صفارشات منظور کرنا خرض معافی خرض سے آزادی کے بارے پولیسی اتائی کی جائے اور زرعات سے متعلق قومی پولیسی بنائی جائے یہ سوامن آتھن کمیشن کیا ہے مرکزی حکومت نے زرعات اور کسانوں کے مسائل کا حل نکالنے کے لئے 18 نومبر 2004 کو قومی ذرعی کمیشن یعنی نیشنل ایگریکلچر کمیشن بنایا تھا سب انتقلاب کے بانے ڈاکٹر ایم ایس سویم آتھن کو اس کمیشن کا صدر نامزد کیا گیا اس وجہ سے اس کمیشن کو سوامن آتھن کمیشن بھی کہا جاتا ہے کمیشن نے 4 اکتوبر 2006 کو اپنی چھٹی رپورٹ پیش کی کمیشن نے رپورٹ میں زرعات سے متعلق کچھ سفارشاد پیش کی تھی اب یہ سفارشاد کون کونسی ہے سوامن آتھن کمیشن کی جیسے کہ پیداوری اخراجات کٹ کر زرعی مال کی زامانت قیمت 50 فیصد ہو دوسرا زرعی مال کی بنیادی قیمت ملنی چاہیے تیسرا غیر ملکوں سے درمیان دارامات کیے گئے زرعی مال پر دارامات ٹیکس آیت کیا جائے چوتھا خہد سیلاب وغیرہ آفاز سے بچانے کے لئے ایگری کلچر ڈیزاسٹر فڑ خائم کیا جائے یعنی کہیں خہد آ جاتا ہے سیلاب آتا ہے تو وہ ایگری کلچر ڈیزاسٹر ہی ہوتا ہے یعنی ایگری کلچر نقصان ہوتا ہے زرعات کے آپ پاس شیر بجلی کے فراہمی کا مستخل انتظام کیا جائے فصل کے خرض پر شرح سوت کم کیا جائے یعنی کم سوت پر کسانوں کو خرض مہیا کرایا جائے اور کسانوں کو واجبی خیمت پر بیج اور مشینی آلات فراہم کیے جائے اب کسانوں اور کھیت مزدوروں کے فلاہ و بیبود کیلئے حکومت نے کون کون سے منصوبوں پر عمل کیا ہے بہت سارے منصوبے ہیں انشاءاللہ اگلے ویڈیو میں ہم مزدوروں کی تحریک سے متعلق معلومات حاصل کریں